السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک دلچسپ ویڈیو لے کر آیا ہوں جس میں آپ دیکھیں گے انڈین ایک مسلمان شخص پندت انیر الدچاریہ سے کچھ سوالات کرتا ہے دلچسپ سوالات ہیں اور اس کے جو جوابات ہیں وہ اس کی اپنی دھار میں کتابوں کے بالکل الٹ ہیں آئیے یہ ملاحظہ کیجئے آپ سے گزارش ہے ویڈیو میں ہمارے صدق آخر تک رہیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا مہارات جی میرا سوال تو میرا نام محمد عارف ہے اور بہت ویڈیو میں نے آپ کے دیکھا ہے دیکھتا ہوں سپیس لیفٹ اسی لئے آیا ہوں جو بہن بیٹی کے لئے بھات بھرتے ہیں وہ کتنا جروری ہے پہلا سوال یہ تھا جتنا جو اپنی اچھا سے بھرنا چاہے بھرتا ہے نہیں بھرنا چاہے تو نہیں بھرتا کوئی فورس نہیں کرتا دوسرا سوال مہارات جی ہے تھا کہ عورتوں کے لئے پردہ کتنا جروری ہے عورتوں کے لئے پردہ اتنا ضروری ہے جتنے میں وہ سورکشت رہ سکے انہیں کی سوطندرتہ انہوں کو جتنا اچھا لگے انہوں کو سیر پر کپڑا رکھنا اچھا لگے سیر پر سیر سے نیچے ڈھکنا اچھا لگے مطلب ہم نہ انہوں کو آدیش کریں کہ آپ کتنا پردہ لو انہوں کی بھی تو مرجی جانے کہ بھائی آپ کی کیا اچھا ہے لڑکیوں سے بھی تو پوچھا جائے کہ آپ کی کیا اچھا ہے جیدی اس کی مرجی ہے پورا سیرے ڈھکے اس کی اچھا نہیں ہے تو وہ جتنا جا ہے ہوتا نہ ڈھکے لاش سوال جی لاش سوال میرا یہ ہے جی کہ جیسے کی میں مسلمین آپ کو بتایا میں پوچھ رہا تھا کہ ایک یجور وید کا ہے کہ لا الہ حرنی پاپم اللہ الامبہ پرمپتم جنمو یکن پرابتی اس کا مطلب سود طریقے سے میں جانا چاہوں گا شوٹا یہ بید منطر نہیں ہے تو یہ تو بنایا ہو آپ کچھ بنا لو بنایا ہو کچھ بنا لو آپ نے سوال لائی اور اس کو دکھا کے جب دکھائیں گے ملسا ہوگا تم مانا یہ تو منمانی بیٹا کچھ بھی بنا لو میرے جو کوششن تھا میرے نام جیسے محمد عریف منہ کو بتایا یہ تو پورا ہو گیا بیس چلتے چلتے ریکویش ساتھ میں دے پوچھوں گا کہ اگر میں کتھا میں آؤں گا تو سوال پوچھنے کا موقع کس طرح ملتا ہے بلکل آج پرشنو اتری تھی پر آج سوال تنکول نہ ہونے کی کاران نہیں تھی کل تک کل بھی تھی پرسوں بھی تھی کبھی بھی آتے ہیں 20 تارے کے بعد کبھی بھی آپ آئے گا کتھا میں بیٹھیں گے بلکل اس کے لاشت میں آکے سوال پوچھ سکتے ہیں بلکل بلکل جب ہم پڑھتے ہیں بھوش پرانا پروتھری کھنڈتھری ادھےتھری شلوکاز پانچ سے آنٹ تک اس میں لکھا ہوا ہے ایک ملیچہ آئیں گا جس کا نام ہے محمد وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئیں گا مرس تھل سے اور راجہ بھوج عزت سے اس کا استقبال کریں گے اور پنچ گرب میں اس کو نلائیں گے اور کہیں گے تُو ہے رحمت والا اس دنیا کا اور ایک فوج اکھٹا کی ہے شیطان سے جھگڑنے کے لئے اور تیرے حفاظت بھگوان کریں گے یہ بھوشہ وانی کی جب تحقیق کرتے ہیں پتا لگتا ہے اس میں کہا گیا ہے ایک ملیچہ آئیں گا ملیچہ کے معنی پردیسی فارنر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پردیسی ہے ہندوستانی نہیں ہے اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئیں گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ تھے وہ آئیں گا مرستر سے مرستر سانسکرٹ میں کہتے ہیں دیزرڈ کو ریگستان کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریگستان سے آئے تھے اور راجہ بوجھ اس کا استبار کرتے ہیں عزت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک فوج اکھٹا کی اس رشی نے برائی کو روکنے کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویشے وانی بھویشے پرانا پرو تھری کھنڈ تھری ادھے تھری شلوکہ دس سے ستائیس میں بھی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ملیچہ عرب زمین کو خراب کر چکا ہے ایک دشمن تھا جسے میں نے نشٹ کیا اب یہ اور ایک بار وہ بھیجا گیا ہے اور بڑے دشمن کو اس کو نشٹ کریں گے ایک آدمی جس کا نام محمد اور لوگوں کو صحیح راستے پہ لکھے آئیں گے اے راجہ تجھے ملیچہ کے زمین میں جانے کی ضرورت نہیں تجھے میں پیوریفائی کروں گا پاک کروں گا اس جگہ پہ اور ایک شخص آتا ہے انجنک ڈسپوزیشن میں فرشتے کے روپ میں اور کہتا ہے کہ مجھے بھیجا ہے عشور پرماتمہ نے آر یا دھرم کو قائم کرنے کے لئے حق کا دھرم حق کا دین میرا ماننے والا گوش کھانے والا رہے گا میرا ماننے والا کا خطنہ کیا جائیں گا وہ چھوٹی نہیں سر پہ رکھیں گا وہ داڑی بڑھائیں گا داڑی بڑھائے گا اور لوگوں کو نماز کی طرف بلائے گا وہ گوش کھائے گا لیکن سور کا گوش کھنزی نہیں کھائیں گا وہ انقلاب برپا کریں گا وہ گھاس پوچ سے پاک نہیں ہوگا لیکن حق کے لئے میدان جنگ میں لڑیں گا اور پاک ہوگا اس کا نام ہوگا مسلمان یہ بھوشیوانی اشارہ کر رہی ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہا گیا ہے کہ وہ آدمی آئے گا لوگوں کو ہدایت دے گا اور دشمن کا نش کرے گا اس کا نام ہوگا محمد جیہاں ناظرین جیسا کہ آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے ہندوں کو کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں کہ وہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے جبکہ پندت یہ کہہ رہا تھا آپ نے شروع میں اس سے سنا کہ یہ ایک بناہی ہوئی بات ہے ہماری دھارمک کتابوں میں یہ بات نہیں لکھی ناظرین آپ خود دیکھیں کتنی بڑی خیانت وہ کر رہا ہے چلیے مزید سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ماننے والا ہوگا جس کی خطنہ ہو چکی ہے وہ چوٹی نہیں اگھائیں گا اپنے سر پر داڑی بڑھائے گا انقلاب برپا کرے گا لوگ کو نماز صلاح کی طرف بلائے گا جسے کہتے آدان وہ انقلاب برپا کرے گا گوشت کھائیں گا لیکن کھنزی سور کا گوشت نہیں کھائے گا وہ پاک نہیں ہوگا گھاس اور پھوسے لیکن حق کے لیے میدان جنگ میں لڑ کر پاک ہوگا اس کا نام ہوگا مسلمان یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہے بھویش پرانہ میں کئی بھویشوانی ہیں وقت نہیں کے ساری کی تفسیر کرو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے بھویش پرانہ میں پروتین کھنڈ ایک ادھیہ تین شلوکاز 21 سے 23 میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وید میں کئی جگہ ہے اتھروا وید میں بھی ہے کتاب نمبر 20 پارٹ نمبر 127 منطرہ نمبر ایک سے چودہ وقت کی کلت ہونے کے وجہ سے وقت کی کمی ہونے کے وجہ سے سارے چودہ منطروں کا تذکرہ میں نہیں کر سکتا ہوں صرف پہلے دو کا کروں گا منطرہ نمبر ایک میں لکھاوا اسے کہتے ہیں یہ چودہ منطرہ کو کہتے ہیں کنٹپ سکتا کنٹپ مطلب پریشانی سے دور کرنا اس کے معنی ہے امن سلامتی پر عربی میں کہتے ہیں اسلام کنٹپ سکتا کے معنی ہے اور ایک معنی ہے hidden glands in the abdomen اور اس کے معنی بھوشیہ میں لوگ کو پتا چلیں گے ابھی نہیں پتا کنٹپ سکتا میں اثرواوید کتاب نمبر 20 پارٹ نمبر 127 منطرہ نمبر ایک میں لکھا ہے نرشنسہ آئیں گا قورما آئیں گا اور اس کے ساٹھ ہزار دشمن ہوں گے منطرہ نمبر ایک میں لکھا ہے آئیں گا ایک رشی جو ہے نرشنسہ قورما اس کے ساٹھ ہزار دشمن ہوں گے منطرہ نمبر دو میں لکھا ہے وہ رشی اونٹ چلا کر آئے گا منطرہ نمبر ایک میں کہا گیا ہے اس کا نام ہوگا نرشنسہ نرشنسہ سانسکرت لفظ ہے جس کے معنی ہے نر نر معنی آدمی شنسہ مطلب پرشنسہ تاریف کرنا وہ آدمی جو تاریف کے لائک ہے اور اگر ہم عربی میں ترجمہ کرتے ہیں ہم کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام تھا آخری پیغمبر کا اس کا ترجمہ ہندی میں کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے تاریف کے لائک وہ آدمی جو تاریف کے لائک ہے منطرہ نمبر ایک میں آگے لکھا ہے وہ ہے قورما قورما کے معنی امن کا شہزادہ سلامتی کا شہزادہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی امن کے شہزادے تھے قورما کے اور ایک معنی ہے جو آدمی ہجرہ کرتا ہے ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت کی تھی اور منطرہ ایک میں بھی لکھا ہے کہ اس کے ساٹھ ہزار تقریباً ساٹھ ہزار دشمن ہوں گے اور ہم جانتے ہیں تاریف کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ السلام کے دشمن تقریباً ساٹھ ہزار تھے جو مکہ کی آبادی تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے شروع میں منطر نمبر دو میں لکھا ہے وہ رشی اونٹ چلا کے آئے گا کوئی بھی بھرامن کبھی بھی اونٹ نہیں چلائے گا کیوں منوسمتی پارٹھ نمبر گیارہ شلوک نمبر دو سو دو میں لکھا ہے بھرامن کبھی بھی اونٹ نہیں چلانا چاہیے تو یہ رشی بھرامن نہیں ہو سکتا تو یہ بھوی شوانی اشارہ کر رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہ وید میں اتھروا وید میں اتھروا وید کتاب نمبر بیس پارٹھ نمبر اکیس منطر نمبر چھے میں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھوی شوانی اتھروا وید کتاب نمبر بیس پارٹھ نمبر اکیس منطر نمبر سانت میں بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رگ وید کتاب نمبر ایک منچہ نمبر نو میں بھی ہے کئی جگہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سام مید میں بھی ہے سام وید اگنی منچہ نمبر سکسٹی فو اس میں لکھا ہے کہ یہ رشی اپنے ماں کا دودھ نہیں پیے گا ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کا دودھ انہوں نے نہیں پیا بیوی حلی ماں کا پیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر احمد جیسے احمد معنی جو آدمی تعریف کرتا ہے اللہ کی بھگوان کی خدا کی اسے کہتے ہیں احمد اور احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام تھا ہندو دھرم کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیوانی احمد نام سے کئی جگہ میں ہیں سام وید اترچک منترہ نمبر 1500 سام وید اندرہ بھاگ نمبر دو منترہ نمبر 152 یجور وید پارٹ نمبر 31 منترہ نمبر 18 میں ذکر آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد جیسے رگ وید کتاب نمبر 8 پارٹ نمبر 6 منترہ نمبر 10 میں آتا ہے اتھروا وید کتاب نمبر 8 پارٹ نمبر 5 منترہ نمبر 16 میں اتھروا وید کتاب نمبر 20 پارٹ نمبر 126 منترہ نمبر 14 میں کئی جگہ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیوانی ہے احمد نام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیوانی ہندو دھرم کے کتابوں میں نرشنسا جیسے کئی جگہ ہے جیسے میں نے کہا تھا نرشنسا کی معنی ہے نر جس کا مطلب ہے آدمی شنسا مطلب پرشنسا کے لائق تاریف کے لائق نرشنسا مطلب وہ آدمی جو تاریف کے لائق اور محمد کی معنی بھی ہے وہ آدمی جو تاریف کے لائق تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیوانی ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہندو دھرم کی کتابوں میں کئی جگہ لکھا ہے رگوید کتاب نمبر 1 پارٹ نمبر 13 منترہ نمبر 3 رگوید کتاب نمبر 1 پارٹ نمبر 14 منترہ نمبر 9 رگوید کتاب نمبر 1 پارٹ نمبر 106 منترہ نمبر 4 رگوید کتاب نمبر 1 پارٹ نمبر 142 منترہ نمبر 3 رگوید کتاب نمبر 2 پارٹ نمبر 3 منترہ نمبر 2 رگوید کتاب نمبر 5 پارٹ نمبر 5 منترہ نمبر 2 رگوید کتاب نمبر 7 پارٹ نمبر 2 منترہ نمبر 2 ریگویج کتاب نمبر 10 پارٹ نمبر 64 منچہ نمبر 13 ریگویج کتاب نمبر 10 پارٹ نمبر 182 منچہ نمبر 2 یجورویج پارٹ نمبر 20 منچہ نمبر 37 یجورویج پارٹ نمبر 20 منچہ نمبر 57 یجورویج پارٹ نمبر 21 منچہ نمبر 31 یجورویج پارٹ نمبر 21 منچہ نمبر 55 یجورویج پارٹ نمبر 28 منچہ نمبر 2 یجویت پارٹ نمبر 28 منتعہ نمبر 19 یجویت پارٹ نمبر 28 منتعہ نمبر 42 کئی جگہ پہ لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشہ وانی نہ رشنسہ جیسے صرف حوالے اگر میں دینے لگوں گا تو الحمدللہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ صرف حوالے دینے لگوں گا سیکڑوں حوالے ہے اور صرف ہم بھوشہ وانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کریں گے ہندو دھرم کی کتابوں میں دن بھی کم لگے گا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا لگ سب کہلیں کہ اگر میں صرف ہندو کے کتابوں سے حوالہ دینا شروع کر دوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں تو سارا دن گزر جائے گا اور حوالے ختم نہیں ہوں گے اتنی جگہوں پر ہندو کے کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی تعریفات صفات ذکر کی گئی ہیں کہیں محمد کے نام سے کہیں احمد کے نام سے اور آج کے یہ پنڈت جو ہے اس بات کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بات تو بنائی گئی ہے کتاب کے اندر نہیں لکھی ہوئی حقیقت یہ ہے کہ یہ پنڈت اپنی کتابوں سے نواقف ہیں انہوں نے اپنی کتابیں پڑی نہیں ہیں ان کا مطالعہ نہیں کیا ان کو سیکھا نہیں ہے ان کو دیکھا نہیں ہے اگر ان سے آپ جا کر حوالہ لیں کسی بھی بات کا تو ان کے بس حوالہ نہیں ہوتا صرف ان کے ذہن سے گزری ہوئی بات ہوتی ہے جو یہ کہہ دیتے ہیں میں اپنے ہندو لوگوں سے ان ہندو ہندووں سے ارز کروں گا کہ آپ اپنی کتابوں کو دیکھئے اپنی کتابوں کو پڑھئے تم اپنے پنڈتوں کی کتاب میں جو آ کر جو سنتے ہو وہ کتاب کے اندر جھوٹ بولتے ہیں وہ کتاب کے اندر وہ باتیں بتاتے ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہیں وہ اپنے پیٹ سے گھڑ کر باتیں تمہیں سناتے ہیں اور تمہیں مطمئن کر کے گھر بیج دیتے ہیں ناظرین حقیقت یہ ہے کہ کتاب اپنی جو آپ کی ہے اس کو پڑھئے آنکھیں کھولئے تاکہ آپ کو کچھ سمجھ آئے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہی ہیں جو رہنماء ہیں وہی ہیں جو قائد ہیں وہی ہیں جو حقیقت لے کر آئے ہیں اور انہی کے راستے پر چلنے پر ہی کامیابی ملے گی تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ آئے گی اور ضرور آپ اپنی کتابوں کا دھارمک کتابوں کا مطالق کریں گے دیکھیں گے سمجھیں گے تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر نہیں کیا تاکہ روزانہ کے اتبار سے آپ کو اسلامی ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ کے معلومات میں اضافہ ہوتا رہیں